موسیقی یہ ہونا ہی تھا ابو میری محبت جو سچی تھی اسی دل میں کہہ سکا اور پھر اس کے قبول ہے کہنے کے بعد نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد ہر طرف مبارک بات کا شور مچ گیا مبارک کو میرے شہزادے کمال صاحب نے دات کو گلے سے بینچتے کہا تو وہ ہس پڑا اور پھر اٹھ کر سب کے گلے لگنے لگا کمال صاحب اور قاضی صاحب کچھ گواہوں کے ساتھ درہن کے روم میں داخل ہوئے تو انہیں داخل ہوتے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے نورل این کا دل بے ساکتا دھڑکا اس کے ہاتھ فاؤں کانپنے لگے اور بہان کے تصور پر ہی اس کا دل زور و شور سے نفی کرتا جس پر وہ لب کاٹے زب سے بیٹی تھی یہ کیا ہو رہا تھا اور کیوں وہ ہمیشہ وہ تو قرآن کو چاہتی تھی اسے ہی اپنا جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی پر کیوں اب یہ سب اس کا دل ڈوب رہا تھا اور وہ سختی سے مٹیا بیچے سر گونگٹ میں سر چھکائے بیٹی تھی نورل این جمال ورد جمال الوی آپ کو داؤد آلیف ورد کمال الوی سے حق میں تیس لاکھ سکھا رہ جن وقت نکاح قبول ہے لفظ تھے کہ کیا ہر طرف خموشی چھا گئی اور برہان الوی کے جگہ داؤد آلیف کا نام سن کر سب حیران ششتر کھڑے تھے نرکیس پی اور آسیہ بیگم کا بھی وہی حال تھا انہوں نے بیق وقت کمال صاحب کو دیکھا جنہوں نے انہیں آنکھوں سے نورل این کی جانب اشارہ دلایا جو جالی دار گونگٹ سے ہی آنکھیں پھاڑے نکاح خواہ کو دیکھ رہی تھی شوق نہیں دھماکا تھا اس کے سر پر داؤد آلیف مطلب داؤد اسے لگا کہ اسے سننے پر گلتی ہوئی ہوگی پر نہیں جب دوسری بار بھی وہی لفظ سماعتوں سے ڈکر آئے آہ تو مطلب پرحان نے نکاح سے انکار کر دیا وہ بھی اتنے نازم وقت میں اور دوسرے بھائی نے موقع دے کر فائدہ اچھا لیا اس کی عجیب کیفیت تھی نہ دکھ نہ گم نہ خوشی نہ رونے کی نورل این جمال بل جمال الوی آپ کو داؤد آلیف بلد کمال الوی سا حق مہر سے کر سمجھ گئو نا اس کی مسلسل خاموشی پر اپنی کا خواہ کو شک ہونے لگا کہ شاید لڑکی سے زبردستی کی جا رہی ہے نور بیٹا جواب دو آسیہ بیگم کی آواز اس کے سماتوں سے ٹکرا کر اسے ہوش کی دنیا میں لگ اور پھر اس نے پور شکوا نظروں سے کمال صاحب کو دیکھا کہ تایا ابو آپ نے تو مجھے کھلونا بنا دیا پہلے ایک بھائی کے نام کر کے پھر اچانک دوسرے سے نکاح کروا گئے پر اس کا شکوا تو اپنی جگہ رہ گیا جب کمال صاحب کی آنکھوں میں التجا اور اپنے کندے پر آسیہ بیگم کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا کبول ہے وہ آنکھیں میچ کر سر جھکائے کہ گئی کبول ہے دوسری بار پھر تیسری بار جب کہہ کر اس نے اپنے کامتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیا تو ہر طرف مبارک بات ملنے لگی پر وہ تو بود بنی اپنے نصیب کی کھیل کو دیکھ رہی تھی کمال صاحب اسے دعائیں دے کر کازی صاحب اور دیگر لوگوں کے ساتھ باہر نکل گئے اور پیچھے وہاں موجود سب عورتیں بھی نور کے اچھے مستقبل کی دعائیں دے کر باہر نکل کر لاؤنچ میں آگئی تھی آسیہ بہن نور الین کا نکاح تو برہان نرکس بی کے لفظ ابھی موں میں ہی تھے کہ وہ بیچ میں بولی نرکس بی مہربانی کر کے کمال صاحب کے سامنے مت کہیں گے وہ اور غصہ ہوں گے برہان پر پتہ نہیں کہاں رہ گیا میرا بچہ کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں برنا اس نے خود ہاں کی تھی شادی کے لئے آسیہ بیگم کہہ کر نور کا ماں تک چومتی وہاں سے چلی گئی تھی اور بھی خموشی سے انہیں دیکھتی رہ گئیں نور میری بچی شاید تمہارا نصیب ہی داد کے ساتھ جوڑا تھا بھی اسے خموش ویسے ہی بدھ بنے بیٹھے دیکھ کر پاس بیٹھتی ہوئے گونے نور اور آواز پر تلکھی سے مسکراتی اپنا گونگٹ اٹھانے لگی بھی ہم انسان تو کتنے بے وکوف ہیں نا کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی سب کچھ جانتے ہیں کہ کئی انسان کتنے دھوکے باز ہوتے ہیں پھر بھی ان سے دھوکہ کھا کھا کر کہتے ہیں سب نصیب کی بات ہے وہ کہکہ لگاتے ہوئے کرب اور تلح لہجے میں بولی اور اپنا لائیں گا اٹھان کر بریسنگ میرر کے سامنے آ کر اپنے زیبر نوچ کر اتارتی ٹیبل پر پٹکنے لگی اور دوپٹے میں لگی پینوں سمیت نوچ کر نیچے پھینکا اور خود بگیر پریشان کھڑی بھی کی جانی دیکھے بیٹ پر لیٹ گئی اور خود پر کمفرٹر ڈال کر مو پر سختی سے ہاتھ جمائی گھٹی گھٹی آواز پر انہیں لگی نورل این بی بے بس سی اسے پکا نہیں کی مجھے سونا ہے بی کوئی ڈسٹرپڈا گئے پریز وہ گہرہ سانس بھر کر اپنی بھاری ہوتی آواز کو بمشکن ڈرم کرتے بولی تو بی افسوس سے اس کے وجود کو دیکھتے وہاں سے چڑھی گئی مازی آپ پریشان ہیں جمال مشل سوچوں میں گم جمال صاحب کو دیکھ کر پاس پیٹھتی بولی جمال صاحب نے بمشکل چہرے پر مسکرات سجا کر چہرہ اٹھایا نہیں میں پریشان نہیں ہوں سوچ رہا ہوں کچھ پیسے بچے ہیں ان سے کوئی چھوٹا سا گھر قریب دوں یا ہورل این کی آنکھوں کا علاج کرواؤں وہ بڑی ہو رہی ہے آگے اس کا مستقل ہے ہم ساری زندگی تو زندہ نہیں رہیں گے نا زندگی کا کیا بھروسہ اتنا تو کریں کہ وہ ہمارے چانے کے بعد بگیر سہارے کے چلتو سکیں بیٹ پر رکے پیسوں کو دیکھتے انہوں نے کہا تو مشل دن دکھ سے ان کے کندے پر سر رکھا کاش جمال میں آپ کی زندگی میں نہ آئی ہوتی تو یہ سب تو آپ کو نہ دیکھنا پڑتا ان کے آنسوں فسل کر خوبصورت گانوں پر پہنے لگی مشل ایک گریب گھر میں پیدا ہونے والی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اور وہ ان کے ساتھ بڑھتی مہنگائی اور گربت سے پریشان ہو کر اور اپنی بلڈ کینسر کے مریض ماں کا علاج کروانے کے لیے اس نے دوستوں کی خلا مشورے پر کچھ اپنی گروبت سے پریشان ہو کر موڈلین کی دنیا میں قدم رکھا وہ اپنی خوبصورت شکل اور سلیم باڈی کی وجہ سے قبول ہو گئی پر جو دنیا اسے باہر سے رنگین انتہائی خوبصورت لگتی تھی اس میں قدم رکھتے ہی اسے معلوم موڈلین کی دنیا میں پھس گئی ہیں جہاں اسے برچانے والا کوئی نہیں تھا وہاں اسے سب کچھ ملا دولت نفرت گالیاں سب کچھ سوائے عزت کے جو ان جیسی بد کردار کو دینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا وہ جہاں رہتی سمجھا جاتا وہ ایک داگ ہے محلے میں اس کا یہاں رہنا ان پر گالی ہے اور اس بات پر سوچ بیچار کے بعد محلے والوں نے اسے دھکے دے کر وہاں سے لکھا رہا کس کے پاس جاتی کس سے مدد مانگتی جس کے پاس مدد کے لیے ہاتھ پڑھاتی تو اس کی آنکھوں میں حوص ہوتی جس پر وہ دھوک کر بھاگ جاتی اس کی ماں زیرے علاج تھی اور مارننگ سے جو پیسے ملتے تھے وہ ان کے دوائی اور علاج پر چلے جاتے تھے تو کہاں سے لاتی کہیں خرچ پہنے کا خرچ کرایا اور پھر ان حالات میں رات کے وقت ہسپیٹل سے لوٹ تھے اس کا آکسیڈنٹ ہو گیا وہ بھی جمال علوی کی گاڑی سے ریشن نے بہت کہا کہ وہ ٹھیک ہے پر جمال نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور اسے ہسپیٹل لے آیا ریشن کافی ڈر رہی تھی کہ غلط انسان نہ ہو پر اسے جانتے اس کی احقیقت کو پہچانتے ہوئے بھی جو عزت اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی اس پر وہ ششتہ رہ گئی ہسپیٹل سے واپس وہ اسی راستے پر پتر گئی جہاں اس کا آکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ان آنکھوں کو بہت بھولانے کی کوشش کے باوجود بھی نہیں بھولا پائی تھی اور رات وہ اپنے ہی گھر میں چھپ کر آتی اور صبح و سویرے وہاں سے جنی جاتی وہ اسے بھولنا چاہتی تھی پر نہیں بھولا پائی اور یہ اتنا پاک تھا کہ ان کی علاقات اسی وقت اسی راستے پر روز ہوتی رہی اور سے ایک چلک ایک دوسری کی دیکھنے کے بعد وہ سارا دن خوشکوار گزار رہتے تھے ابھی مشل اپنے جس باتوں کو دبائے بڑھ گی تھی کہ جمال ہی حمد کر کے پہل کی اور ڈائریکٹ مشل کے سامنے اپنا پروپوزر پیش کیا اسی راستے پر اسی وقت ایک پل کو مشل ساکت لیں گئی پر اپنے حقیقت پہچان کر کہ کوئی اسے نہیں اپنائے گا اور یہ صرف اس کا وقتی جذبہ ہے تو وہ جڑک کر بولی کہ تمہارا میرا کوئی میچ نہیں ان کافی بیزے تھی بھی کی کہ وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے پر یہ اس کی غلط پہنی تھی رات روز ہسپٹل سے لوٹنے کے بعد جمال کو اپنا ہی منتظر پاتی اور اس دن کے جب وہ سب کچھ ہار کر آئی تھی ہسپٹل میں جب اس کی مال ہمیشہ کے لیے آنکھیں مول دی تھی وہ بلکل اگیرے ہوتی تھی اس کا کوئی سہارہ نہ رہا تھا باپ تو بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا تھی تو بس ایک ماں تھی وہ بھی اکیلہ چھوڑ کر چھنے گئی تھی پر یہ اس کی بھون تھی کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں رہن وہ اکیلی نہیں تھی وہ روز کی طرح اس کے راستے میں کھڑا انتظار کر رہا تھا صرف اس کی ایک چلک کے لیے اور اس بار اس کی حالت دیکھ کر وہ کار سے نکل آیا اور مشن کو تو اس کی عادت ہو گئی تھی جو اسے روز گھر تک باہفاظت چھوڑ کر جاتا تھا بغیر اسے احساس ہونے کے لیے پر وہ بچی تو نہ تھی جو نہ سمجھتی وہ روز دیکھتی تھی پر زخمی سا مسکر نہ دیتی کہ آج نہیں تو کل وہ تک ہار کر اپنا راستہ الگ کر لے گا پر نہیں یہ اس کی غلط میں نہیں تھی اور اس دن اپنے ضبط کے سارے بندن توڑ کر اس کے سینے سے لگ کر وہ بے تہا شد رہی اور اس نے رونے دیا بغیر اسے ہاتھ میں رکھائی وہ کھڑا رہا ہے اس سے شادی کر لے جمال کی بھاری آواز اس کے سماعتوں میں تک رہی اور پھر وہ اسے دکھا دے کر زور سے چھتی حوص پوری کرنا چاہتے ہو اس طرح نہیں کر سکتے تو شادی کا راستہ اپنا نہ چاہ رہے ہو تاکہ اپنا مطلب پورا ہونے پر بد کرداری کا دھپا لگا کر باہر پھینگ دو اور پہلی بار ایک سال ہونے کو آیا تھا اس کے اس طرح کی ملاقاتوں کو اس سال میں پہنی بار اس نے اسے چھوا تھا پر وہ بھی اس کے نازک رکھسان پر تھپڑ مار کر میری محبت کو گالی مت تو بشن نبید اگر مجھے حوص ہی پوری کرنی ہوتی تو یہ میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی آپ کو حاصل کرنا ایک نہیں ہر رات آپ لے پاس ہو سکتی تھی پر میں ایسا انسان گرہ ہوا نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے سمجھ لیا ہے میں محبت کرتا ہوں آپ سے بے انتہا اتنی کہ میں ختم ہو جاؤں گا پر میری محبت ختم نہیں ہو سکتا آپ کے لئے پاغل ہوں میں آپ کے لئے ہاں پاغل ہوں جو تین سال پہلے آپ کو موگل میں دیکھ کر پاغل بنا تھا وہ اب تک میں پاغل ہوں صرف تمہارے نہ کہ تمہاری جسم کے لئے وہ اس پر گصے اور دکھ سے دھار رہا تھا اور مشن خود پلی کھڑی تھی تو بھیجو رشتہ اپنے ماں باپ کے ذریعے مشن نے تاہو مہجے میں کہا تو جمال کا سر جھکیا وہ نہیں آئیں گے اس نے صاف پتایا تو مشن اس کے جھکے ہوئے سر کو کچھ پل دیکھتی کہہ کہا لگا مجھے پتا تھا وہ کہہ کر آگے بڑی کہ جمال پھر سے سامنے آیا اب کیا ہے وہ گصے سے بولی مجھ سے شادی کر لو جمال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو پھر اپنے ماں باپ کو بھیجو اس نے بھی تلکی سے کہا وہ نہیں آئیں گے کیونکہ میں وہ گھر چھوڑ چکا ہوں سار پہلے جب ان کے سامنے میں نے اپنی پسند رکھی تھی اور اپنی بھابی کی بہن سے شادی سے انکار کیا تھا مشن کے پڑھتے قدم وہیں رک گئے تھے تو پاگل ہو بکتی جذبوں کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا کل انہیں چھوڑ دیا تھا پر سمجھ سے شادی کے بعد دوسری پسند آئے گی تو مجھے بھی چھوڑ دیں گے وہ گسے اور دکھ سے بولی تھی میرے جذبے وقتی نہیں ہے مشن میرے ماں باپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں پر وہ نہیں مانے اور مجھے گھر سے بے دخل کر دیا تو میں کیا کرتا جو انہیں بیٹے سے بڑھ کر اپنی عزت پیاری تھی وہ جنونی انداز میں چیکھا تو مشن بے ساختہ قدم پیچھے لے گئی اور جو قدم اس نے پیچھے ہٹائے تھے وہ کچھ مسید آگے بڑھیں اور اس کی محبت کچھ اکیلے سماج میں رہ جانے کی خوف سے اس نے خدا پر اپنا مستقل چھوڑے مشن نوید سے چند گواہوں اور جمال کے دوستوں کی وجود کی میں مشن جمال الوی بن گئی اور یہ بات جب الوی ہاؤس پہنچی تو آگا صاحب نے جمال کو ایک پرد کردار موٹر سے شادی کرنے کے جرم پر اپنی زندگی اور جائدات سے بے دخل کر دیا جمال ابھی مشن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کچھ بن کر پھر اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا پر اس کے حالات نے جمال کو مجبور کر دیا اور اس نے اس کے سامنے اپنا پروپوزل لگ دیا پھر گزرتا گیا جمال ڈرائونگ کرتا تھا اور جو کچھ پیسے ملتے تھے ان سے اچھا برا وقت گزار رہے تھے ایک دوسرے کی سنگت میں اتنے گروت کے باوجود وہ دونوں پر سکون اور بہت خوش تھے ویشل نے شادی کے بعد موڈلنگ کے دنیا کو خیر بات کہہ دیا عربی ہاؤس میں موجود ماں باپ بھائی اور بھابی کی اس سے بہت یاد آتی تھی اور اس محبت سے مجبور ہو کر وہ گیا بھی تھا ملنے پر آگا صاحب نے دکھے دے کر نکال دیا کہ جب اس فائشہ کو چھوڑو گے تو آنا یہاں اور یہ بات جمال پر قیامت بن کر گزری تھی اپنی عزت کے بارے میں اپنے باپ سے ایسے رفت سنگے اور پھر اس نے بھی ایک بار معافی مانگ کر وہاں سے نکلا تو کبھی مڑھ کر نہ دیکھا اور اس گھر میں جہاں نہ اب اس کا بھائی اس کا رہا تھا نہ ماں باپ بھابی تو پہلے سے ہی اپنی بہن سے شادی کے انکار پر اس سے نفرت کرنے لگی تھی وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزرتا گیا مشل نے دو جڑباں بچیوں کو جنم دیا تو جماعت صاحب کی خوشی کا کوئی چھکانہ نہ رہا جب اس نے بیبی کورپ میں اپنی پریوں جیسی بچیوں کو دیکھا اور اس کی نظر آنکھیں جھپکتی اس بچی پر پڑی جس کی بڑی بڑی آنکھوں پر کالی پلکیں اور تھوڑی پر تل تھا رنگت دونوں کی گلاب جیسی تھی ایک ہی آنکھوں میں نور تھا تو دوسری خور جیسی تھی خورل این تھوڑی پر موجود اس بچی کے تل پر انگری رکھتے جماعت صاحب بولے تو مسکراتی مشل دوسری بچی کو دیکھ کر بولی نورل این اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہس پڑے اس تل کے ذریعے اس مالک نے دونوں میں فرق رکھا تھا دونوں بچیوں کو اپنی سینے سے لگاتے جماعت صاحب بولے اور ایک جو بہت روتی ہے اس سے بھی فرق پاسکتے ہیں مشل نے مسلسل روتی ہورل این کو دیکھتے کہا تو جماعت صاحب اسے دیکھ کر پریشان ہوئے لگتا ہے اسے کوئی تکلیف ہے برنہ نورل این نہیں رو رہی انہوں نے خاموش نورل این کو دیکھتے کہا تو مشل نے سر ہلایا اور پھر جلد ہی انہیں معلوم ہوا کہ ان کی پری قوت بینائی سے محروب ہے اور یہ اطلاع نہیں تھی صدمہ تھا کہ جماعت صاحب ساکت بیٹھ کے اور مشل بھی اپنی ہور کو دیکھتی بے تہاشا رونے لگی اور وہ کچھ نہ کر سکے سبائے آنسو بہانی کے اندامہ کیونکہ ساری بات قسمت کی تھی جماعت صاحب نے اپنے باپ سے مدد مانگی تو انہوں نے یہ کہہ کر دودھکار دیا کہ یہ سب تمہارے اور تمہاری بیوی کے کرتوٹ کا نتیجہ ہے اس فہاشا نے ہم سے ہمارا بیٹا چھینہ خدا نے اس کی بیٹی کا آنکھوں کا نور چھین دیا یہ لفظ نہیں چابت تھے جس پر جمال صاحب بربلا اٹھے اور ہمیشہ کے لیے اس جمال کو جو رات کو چھپ چھپ کر ماں باپ کو یاد کرتا تھا روتا تھا اسے وہی مار کر صرف اپنی بیوی کا شہر اور بیٹیوں کا باپ بن کر لوٹ آئے مجھے نہیں کروانا پاپا علاج آپ گھر کری دیں مجھے یہاں نہیں رہنا ہمیں اپنا کر جائیے اور دروازے کے باہر سنتی گسے سے اندر داکھن ہو کر بولی تو مشل اور جمال صاحب نے اپنی سولہ سال کی ماں سوم بیٹی کو دیکھا جو نہ دیکھ کر بھی ہر پریشانہ اپنے باپ کی محسوس کرتی تھی جمال صاحب کے یہ پیسے اپنی ماں نے مرنے سے پہلے اپنا اپنی قسم دے کر اپنا ذاتی گھر ان کے نام کیا تھا اس پر کمال صاحب نے تو بہت واویلا مجھایا تھا پر اس کی کسی نے نہیں سنی اور وہ گھر جمال صاحب کے نام کر دیا اپنے ماں باپ کی موت کا انہیں بہت دکھ ہوا تھا اور وہ بہت روئی بھی تھے نور اور ہور تو جانتی نہیں تھی صرف برحان اور داد کے علاوہ کسی کو بھی انہوں نے سنا تو تھا کہ ان کے دادہ دادی تایا اور تائیں ہیں پر کچھ پابلمز کی وجہ سے وہ ان سے نہیں ملتے جب تھے ہمیشہ کی طرح اس مشکل وقت میں مشل نے اپنے شوہر کا پورا ساتھ دیا اور انہیں سنبھالا تھا کچھ وقت بعد جمال صاحب نے وہ گھر بیچا اور ان سے کچھ پیسے ایک ریسٹورنٹ کھولنے کے لیے اپنے دوست کو دیئے اور کچھ رکے دے کے گھر قریدیں یا ہورول این کی آنکھوں کا علاج کروائیں اور جاؤ سو جاؤ بہت ٹائم ہو گیا ہے آپ کے پاپا اچھے سے جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے ان کی لہجے میں گصہ دیکھ کر مشل بیگب نے کچھ سخت لہجے میں کہا تو مسکراتے ہوئے جمال صاحب نے اسے چھپ رہنے کا کہتے پورا این کے پاس آئے تو ہور نے ان کے سینے لگ کر رونے رگی پاپا آپ اماں سے کہیں مجھے نہیں کروانا علاج آپ ہمارا اپنا گھر قریدیں ہم یہاں مزید نہیں رہنا جاتے اس سر اونچہ کرتے جمال صاحب سے بولی بہت بری بات ہے مشل تم نے میری ہور کو اولا دیا ہے اب ہم دونوں تم سے کٹی ہیں میں وہ ہی کروں گا جو میری بیٹی کہیں گی اور تم جانو تمہاری بیٹے جمال صاحب دے مشل بیگم سے مسکرات روکتے کہا تو ہور سر ہیلانے لگی سچی میں بھی کٹی ہوں پاپا ممہ سے بھی اور نور سے بھی یہ دونوں چاہتی ہیں ہم گھر نہ کری تھے ہور مو بنا کر بولی دو دروازے پر ٹیک لگائے کھڑی کٹی لفظ پر نور اپنے باپ کو گھوڑنے لگی جو اسے دیکھ کر معصوم صورت بنانے لگی نور کو ہسی آگئی ہور بہت اچھے اتنا پیار کرتی ہو پھر بھی موقع ملتے ہی کٹی ہو جاتی ہو جو میں نہیں بات کرنے والی اب تم سے اچھانک نور کی آواز پر ہور سٹ پٹا گئی تمہارے بارے میں کون بات کر رہا ہے نور بہتو ممہ سے کٹی ہوں ہم نے تمہاری تو کوئی بات ہی نہیں کی پوچھو پاپا سے وہ ایک دم بات سنبھال کر بولی تو نور ہستی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی اوہ سوری بیبی پر اگر تم میری ممہ سے کٹی ہو تو پھر میں تم دونوں سے کٹی ہوں نور اپنی ماں کے پاس آنکھر اپنے باپ کو زبان دکھاتی مشل بیگم کے گلے میں بازو ڈال کر بولی ہاں 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 میں تم سے پہلے ہی کٹی ہوں کیوں پاپا پور اپنے باپ کے گرد بازو لپیٹ کر اپنی بیزتی محسوس کرتے یہ بھی پوچھنے والی بات ہے ہم دونوں پہلی ہی ان سے کٹی ہیں چلو ہم باہر آئسکریم کھانے چلتے ہیں جا بھاگ کر چاندر اٹھا کر لاؤ ان دونوں کو نیچے دکھا کر جمال صاحب اپنی بیٹی سے محبت کرتے بولے تو آئسکریم پر نور نے موبصور کر اپنی ماں کو دکھا ہم بھی جا رہے ہیں وہ اپنی ماں کو اٹھا کر بولی نہیں مشل تم باہر نہیں نکڑ رہی چمال صاحب اپنا فائدہ دکھاتے کویا ہوئے نور رونے جیسے ہو گئی اور ہور اس کی حالت محسوس کرتی ہستی ہوئی وہاں سے چلی گئی نور پھر پاپا میں بھی آپ کی بیٹی ہوں مشل بیگم کو ہمیشہ کی طرح ان کے حکم کی تاپ دیکھ کر وہ بولی آہاں پر یہاں ہم سے تو کوئی کٹ کی تھا بالوں میں کنگا پھیٹتے ہوئے وہ آئینے میں اس کی ماں سون بچے جیسے شکل دیکھ کر ہس پڑے سونہ سال کی ہونے کے باوجود وہ ابھی بچے لگتی تھی کیونکہ وہ کٹ کی چھوٹی تھی اور جس پر داد اسے بونی کہتا تھا میں نے تو سچ موچ میں مزاگ کیا تھا کیوں ماما وہ اپنی ماں کا بازوں ہلا کر بولی جس نے ہستے ہوئے ہاں میں سر ہلا ہے جمال میری بیٹی مزاگ کر رہی تھی ہم بھی چل رہے ہیں مشل اپنی بیٹی کی صورت دیکھ کر ہستی ہوئی بولی چلو بھئی جب صلاح ہیں تو پھر ہمیں کیا تقریف ہو سکتی ہے مائنی خیز نظروں سے مشل بیگم کو دیکھتے وہ بولے تو مشل بیگم شرما گئی یہو نور نعرہ لگا کر اپنے باپ کے ساتھ لگ گئی تو وہ مسکوراتے اس کے مانتے پر بوسا دینے لگے نور میرے بچے دل پر مت لیا کرو وہ تو میں صرف بین کو خوش رکھنے کے لئے کرتا ہوں ورنہ تو دونوں میرے لئے برابر ہو اس کا گاہ تپ تپا کر بولتے جماعت صاحب اسے اپنے ساتھ لگا گئے اور تب تک مشل بیگم ارہور بھی تیار ہو کر آگئی تو چاروں ساتھ گر کو لوگ لگا کر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلے so my dear listeners that was the end of episodes of the novel وشت وحشت میں میں وشت علی hope that you like it اپنا بہت خیال لکھی گا نیک تمنہوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی